ملک سیاسی اور معاشی طور پر مستحق کم ہو پائے گا نہ جانے کب وہ دن آئے گا کہ جب ہمیں کہیں لکھا ہوا کہیں سننے کو کہیں دیکھنے کو یہ ملے گا کہ پاکستان کا نام بھی ترقی پذیر ممالک کی فیرس سے نکال کر ترقی آفتہ ممالک کی فیرس میں داخل کر دیا گیا ہے اسی دعا اسی دعا اسی امید اور استوقع کو لیے تسلسل پروگرام کو تسلسل گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اسی تسلسل کو برکار رکھنے کے لیے میرے ساتھ کچھ سینئر حضرات موجود ہوں گے جن کے معاصر تجزیہ کاروں کی نگاہ کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اس پورے تسلسل کا آہاتہ کریں گے موجودہ صورتحال پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے بھی گفتگو کریں گے چونکہ آج سولہ دسمبر کا دن ہے جسے یوم سیاہ بھی قرار دیا گیا اور اس دن سے کچھ دو نصبتیں ایک تلق حقیقتیں جو ہیں وہ جڑ چکی ہیں ایک تو سولہ دسمبر دوہزار چودہ میں اپی ایس کا واقعہ اور اس سے تھوڑا پیشے ہم جائیں تو سولہ دسمبر انیس سو اکھتر میں پاکستان کا جو بٹوارہ ہوا تھا وہ بھی اسی چیز سے اسی تاریخ سے منصرک بنتا ہے انہیں تمام تر گفتگو پر ہم آگے چلیں گے اور یہ امید اور یہ دعا وردتاوک کو لیے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کچھ ہمیں بہتری کی طرف ایک بہتری اور گرین سگنل دکھائے گا کہ ہمارے معاملات مزید بہتری کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے آج کے دن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سانے پی ایس کے حوالے سے چونکہ ایک ایسا دن ایک ایسی تلق حقیقتیں ہیں ایک ایسا علمناک واقعہ ہولناک واقعہ کہ جس کی یادیں کبھی بھولائی بھی نہیں بھول سکتے ایک اگر وہ دن آٹھ سولہ دسمبر دوہزار چودہ وہ دن کے جب سو سے زائد طلبہ کو شہید کر دیا گیا دہشتگردی کا ایسا نشانہ بنایا گا کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ایک ایسا دن کے جب ماں نے اپنے بچوں کو بھیجا سکول تیار کر کے اس امید کے ساتھ کہ میرے بچے واپس بھی آئیں گے لیکن وہ بچے آج تک واپس نہیں آئے اس واقعے کو اس وقت آٹھ سال بیٹ چکے ہیں اور آج بھی وہ ماں آج تک اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہیں ان کی وہ ان کے غم بھرے نہیں جا سکتے اس حوالے سے کافی حد تک تمام تر ہمارے جو ہیرارکی تھی ہمارے کنٹریز کی ان کے طرف سے کچھ اقدام کرنے کی کوشش بھی کی گئی کچھ حد تک کامیاب بھی ہو پائے اور کچھ حد تک نہیں ہو پائے جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے اسی حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ جو سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ اکسٹم سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب سینئر چودری خادم علی مانلہ صاحب سینئر صحافی ہیں ان کے ایک باست تجزیہ کار ہوا کرتا ہے ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے تینکیو سو مچ سر آپ پروگرام میں شامل ہوئے اسی کے ساتھ آپ سکائپ پر دو شخصیات نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز خان صاحب ہیڈ آف انٹرنیشنل افیرز روز نیوز پاکستان ہے سر بہت شکریہ آپ کی تشریف فرما کا شامل گفتگو ہوئے اور ساتھ ساتھ زہر جنگوی صاحب سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم رخ کریں گے سر سب سے پہلے شراز خان صاحب آپ کی طرف میں سوال لے کر آپ کے جانب آؤں گا بتائیے گا سانے ای پی ایس کے بعد سے اب تک دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حکومتی پالیسیز جو بنائیں گی وہ کتنی موستر ثابت ہوئی ہیں دہشتگردی کے جو معاملات ہیں آنے والے وقت میں کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آخر کب تک ہمارے بچے اور ہم سبھی لوگ جو ہے وہ اس دہشتگردی کے خوف سے زندگی بسر کرتے رہیں گے کب وہ دن آئے گا کہ جب پاکستان کا ہر بندہ ہر باشندہ ایک فری لائف گزارنے کے لیے تیار ہوگا کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم اپنے آپ کو بلکل سیف اور ساؤنڈ محسوس کرنے لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نکوی صاحب یہ بڑا دل خراش واقعہ تھا بچے لوگ اپنے سکولوں میں جا کر چھوڑتے ہیں دنے ملنے اور پھر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور شام کو جب جاتے ہیں آفٹرنون میں ان کو پک اپ کرنے کے لیے تو وہ دن ایسا تھا سولہ تسمبر کو دوزار چودہ کو جب یہ سانیہ پیش آیا اور ایک سو پچاس کے قریب ٹیٹر بھی اور بچے بھی دہشتگردی یہ گوشت پوسٹ کے بنے ہوئے انسان نفتوں اور بھروت کی نظر ہوگے اور جس طرح کی دہشتگردی ہمارے ملک کے اندر ہوئی دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ نائن الیون کے بعد جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا افنستان کے اوپر امریکہ چڑھ دوڑا اور پھر ناؤگو پاکستانی اس میں شامل تھا نہ ہی پاکستان کا کچھ اس میں کرنا درنا تھا لیکن ہے پھر دہشتگردی کی جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ بنے اور دنیا بھر کی فوجیں امریکہ کی نیٹو کی افنستان میں آگئی اور وہاں سے وہ لوگ جو پہلے جو ہے جن کو ہم نے پالا پوسہ وہ ان کی گنے ہماری طرف ہو گئی اور پھر اس طرح کی واقعات ہوئے پھر بھارت کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ تھا پھر دہشتگردی کی واقعات ہوئے ہماری ہمارے جو فوجی ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا اور ہم نے امریکہ کی جنگ میں اپنے سارے اُبلے ہوئے انڈے جنرلل شریف صاحب نے دے دیئے تھے کہ ہم یہاں پر محفوظ رہیں گے اور امریکہ ہماری قدر کرے گا لیکن ہوا یہ کہ امریکہ تو وہاں سے چلے گیا اپنے مفادات کو سمیٹھتے ہوئے لیکن ہم نے کولڈ وار کی بات کرے اس سے پہلی تو اپنے افغانیوں کو ہم نے اپنے اسلامی بائی سمجھ کر ان کو پالا پوسا لیکن آج یہی لگتا ہے کہ وہاں سے سٹل جو ہے بتاشتگردی ہو رہی ہے وہاں پر وہاں سے حملے ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کے سامنے جو ہے امریکہ میں کسی کے علاقار بن کر پاکستان کے لوگوں کو تکلیف پجھا رہے ہیں انہیں شہید کر رہے ہیں اب پروچستان کا سیکٹر دیکھ لیں وہاں پر بیرونی آٹ بھی ہے لیکن لوکلز بھی موجود ہیں دہشتگردی کسی نہ کسی صورت میں سار اٹھا دی رہے گی لیکن الحمدللہ وہ جو پرانے حالات تھے وہ اب نہیں ہیں ہماری فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہماری ساری لیڈرشپ اگر سیاسی جو بھی ہے وہ اگر مل جائے دہشتگردی کے خلاف ایکانومی کے خلاف بیرونی ہموں کے خلاف تو میرے خواہد میں ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک قوم بن جائیں تو میرے خواہد میں ہمیں اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں دہشتگردی کے یا معاشی طور پر یا سیاسی طور پر جو بھی مماری مشکلات ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر منحسل قوم ہمیں گھٹھا ہونا پڑے گا دہشتگردی کی جنگ پہلے بھی ہمیں کی ضرورت ہے اور سب کو اگٹھا ہو کر اپنی فوج کے ساتھ بھی سیکیورٹی آداروں کے ساتھ مل کر اس جنگ کو لڑنا ہے اور کسی دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دینی ہے دوسرا سیانیوان میں جیسا کہ مانلہ صاحب بات کر رہے تھے پہلے پروگرام سے پہلے ایک بہت دلخناش باقی پروڈما ہوا ہماری تاریخ میں وہ تھا جس طرح ہمارا ملک دو لخت ہوا اور کس وقت بھی ہمارے ہمارے سیاسی ناد حکمت اندیش جو ہمارے لیڈر تھے انہوں نے ایک دوسرے کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور ملک دو لخت ہو گیا بلکہ بلکہ ان بنگلہ دیش کے بنگالیوں نے پاکستان کی تحریک میں پاکستان بنانے میں اتنا ہی کردار ادا کیا تھا جتنا پاکستان جو ویس پاکستان ہے جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے انہوں نے ادا کیا تھا لیکن کچھ ہمارے اداروں نے سیکیورٹی کے اداروں نے کچھ سیاسی لوگوں نے اس وقت جو ہے الات ایسے پیدا کی اور انڈیا نے اس سے پائدہ اٹھایا اور لوگوں کی وہاں پر مدد کی اور بنگلہ دیش بند گیا اور ہمارا ایک وازو جایا وہ کٹ گیا آج بھی ہم ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بلکہ ٹھیک نہیں ہیں وہ انڈیا سے سارے سارا سکرپٹ وہاں سے لیتے ہیں ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں اسی طرح پانیوں کو ہم نے پالا پوسہ کولڈ وار کیوں سے لے کر اب تک لیکن آج بھی وہ ہم سے نفت کرتے ہیں تو ہمیں خود اپنی پالیسیوں کو بھی آج کے موقع پر دیکھنا چاہیے اور اس کو اس کو انیلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے شیراس خان صاحب جی جی بلکل بلکل بجا فرما جس کے وجہ سے درشنگردی ہوئی سہی 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 سر شیراس خان صاحب بڑا خوبصورت اور احسن طریقے سے آپ نے جو آہتا کیا اس بات کا زہای جنگوی صاحب میں آپ کے طرف رکھ کروں گا یہی سوال لیے اپنے دامن میں مجھے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں چونکہ سولہ دسمبر کا دن آٹھ سال بیٹھ چکے اس ایک ہالناک اور علمناک واقعے کو جو کہ بھلائے نہیں بول سکتا بڑی یادیں وابستہ ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ملکی حوالے سے جو حکومتی پالیسیز جو اپنائی گئی ہیں وہ کتنی حد تک معاصر ثابت ہو سکتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اور میں یہ سولہ دسمبر کے یہ جو ایٹی ایس کا واقعہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں جی بلکل تو ہم نے تو جو اسی سولہ دسمبر کو اکھتر کو ہمارے جسم کا اکثریتی حصہ بازو نہیں اکثریتی حصہ ہم نے کھو دیا تو تب نہیں ہمیں شرم آئی تو اب کدھر آنی ہے اس کے لیے بڑی خیرت ترکار ہوتی ہے ایک بات دوسری بات دیکھیں پس ایک فکرہ اس پرانی بات کے حوالے سے کہ جس طرح آج کل سیاستان ایک دوسرے کا منڈیٹ سکین نہیں کر رہے ہیں اسی طرح اس وقت بھی تھا لیکن اس وقت تو کسی سیاستان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی نہیں نہ بھٹو کہیں کانسلر تھا اور نہ شیخ مجید نہیں وہ جو ٹون یا یا تھا نا جنرل یہ اس کی بے شرمی کی اس کو اب سیاسی شکست میں تبدیل کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ پروپیڈنڈا کیا گیا ہے چلیں اس کو چھوڑتے ہیں وہ ایک تاریخ ہے جسٹس حمودو ریمان کمیشن کی ریپورٹ جب مکمل سامنے آ جائے گی تو لوگ پڑھ لیں گے لیکن جتنی آ چکی ہے اگر اس کو ہی پڑھ لیں تو کم از کم پھر ہم شرم سے آنکھیں نہ اٹھائیں ایک دوسرے کے سامنے اچھا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جی جی تو یہ کہ کونسی حکومت جی ہمارے ہاں تو حکومتی بات آئی گئی ہے اچھا پھر یہاں ہماری ترجی اگر تحشت گردی کا خاتمہ ہوتا تو تحشت گردی ختم ہو جاتی بلکل صحیح کا ذا ہمارے ہاں تو ترجی یہ رہی ہے کہ کون سے اپنے تاؤں کی حکومت بنوانا ہے اور ختم کروانا ہے ترجیات میں فرق پا جا رہا ہے اچھا جی پھر آپ کو مجھے بتائیے کہ یہ ان کا مصیح ویڑا ہے کہ وہ کوئی آئے اور اس خطن عزیز میں آکے تحشت گردی کرے اور شکون سے اس طرح چلا جائے اس طرح کہ وہ یہاں سے کوئی کوئی جو ہے نا آئس کریم کھانے آئے ہو اچھا جی پھر اچھا جی پھر اپی ایس کے سانہے کے بعد ہوا کیا اچھا ہم نے بچوں کو شہید ہونے کے لیے نہیں بیجھا تھا یہ ایک بڑا فرات ہے یہاں پہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیجھوایا گیا تھا بلکل بلکل بجا فرمایا لہذا لہذا اس کو ایک نیا روخ دیا گیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تو چلیں ہماری سرکاروں نے کمال کام کی ہے جی بس دو چاری میں کنوا سکتا ہوں باقی آپ خود سمجھتا رہے ہیں ایک تو ہم نے فوراں ایک نغمہ جاری کیا اور اس کی وجہ سے ظاہر دہشت گردوں پہ لرزہ تاری ہو گیا ہوگا جی دوسرا ہم نے جس ٹی ٹی پی نے حملہ کیا تھا اسی کے ساتھ معایتہ بھی کر لیا تیسرا کہ ہم نے ہمارے ہاں ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ دہشت دردی کے خلاف ہرچانگ ہم جیت چکے ہیں اور ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اب بتا نہیں ان پہ بے شرم وہ جو دہشت گرد ہیں ان پہ ہماری اس طرح کے جو دیانات ہیں ان کا اثر کیوں نہیں ہوتا وہ ہی بے شرم ہے جی پھر دوبارہ آکے حملہ کر دیتے اچھا پھر یہ طالبان کا افغانستان ہے اس وقت طالبان کا افغانستان جس کے لیے ہم باک فیوریاں پیش کرتے تھے یہ نکتہ سر باقی بلکل بجا ہے اس پہ طالبان کا افغانستان میری ذرا بس چند ایک فکرے اور سن لیں جی سر اگر ٹائم ختم ہو گیا تو میں خاموش باتا ہوں میری ذرا بولیے بولیے بتائیے چلیں میرے بولیے یہ جو یہ اس کا سرزائی کا نہیں ہے افغانستان نہ ہی یہ سرطار داؤن کا افغانستان ہے نہ یہ کسی اور کا ہے یہ طالبان کا افغانستان ہے جو آئے روز رشمنوں کا ٹھکانہ بنا رہا ہے اور ہمارے ہاں حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے جو جوان ہیں وہاں شہید ہو رہے ہیں سفارت خانوں پہ حملے ہو رہے ہیں سفارتکاروں پہ حملے ہو رہے ہیں اچھا وہ پاڑ اکھاڑ کے اس طرح لے جاتے ہوئے تصویریں ان کی اور وہ وائرل کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے انڈیا نے بار لگائی تھی ایجنی پاٹیستان تو نہیں اکھاڑ سکا جی اور مجھے یہ بتائیے کہ نیپال مرلپ شب سے مانا اچھا ملک ہے لینڈ لوک وہاں سے ذرا کوئی جا کے تحشت کردی کر کے تو واپس آ جائے اور اکلی دفعہ پھر نیوندرہ ڈال کے آ جائیں جی اچھا چھے اب ہم اگلے مہینے پھر آ جائیں گے یہ سواد سے ابھی آپ نے معایدہ کر کے نکال لے ہیں چاند دن پہلے چاند دن پہلے جس کے خلاف وہ جو لوگ ہیں مہا کے وہ نکل کے افتجاج کر رہے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے جو کر سکتے ہیں غور ورنہ خرابی اس سے زیادہ ہے جس نے ہمیں تکھائی اور بتوائی جا رہی ہے یہ سر میں آپ کی اسی بات کو آگر ٹیک آور کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے بڑا خوبصورت نکتہ اٹھایا ہے کہ ہم نے جو اعلان کر دیا کہ ہم تحشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں اور مطلب یہ اعلان یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یا اگر کر دیا تو پھر اس چیز پر ہمیں کامی رہنا چاہیے تھا اللہ آپ کا بھلا کرے یعنی پھر نہیں صرف اس پہ ہونی رہنا چاہیے تھا بلکہ کر کے دکھا دیتے تو پھر کہنے کے ضرورت ہی کوئی نہیں صحیح بالکل صحیح یہ واقعی بڑا غور طلب اور اس پہ بڑا سوچنے کی ضرورت ہے یا تو اعلان کرے ہی نہ یا کر دیا تھا پھر اس چیز کو لے کر چلیں اور اس پر ایک پروپر لاعامل نیس تو نابود کر دینا چاہیے نیس تو نابود کر دینا چاہیے جو پاکستان کی طرح مہلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی کرے سر بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے جا کر کیا محترم چودری خادم علی مانلہ صاحب آپ کے جانب میں رخ کروں گا یہی سوال اپنے دامن میں لیے سر کیا سمجھتے چونکہ آج کے دن بڑا ایک بڑی ایک عجیب اور اہلناک اور دردناک جو ہے اس سے تاریخ جو ہے جڑی ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں آج کے دن کے مناسبت سے اور سانے ای پی ایس کے بعد اس اب تک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومتی پالیسیز جو بنائی گئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس حد تک موثر ثابت ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنگوی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کا دن ہے سولہ دسمبر اس کے ساتھ بڑے بڑے دو ثانیات پہلا انیس سو اکتر جب پاکستان دول ہو گیا اور دوسرا ای پی ایس دوزر چودہ کا ایک زیکلی تو میرا خیال ہے کہ دونوں ثانیات کے بعد ہم نے سیکھا کچھ نہیں آج بھی اگر سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے ثانے کو دیکھا جائے تو میرا حیالہ کبھی تداد کے اوپر بیعث ہو جاتی ہے نہیں فوجی چمتیزار تھے یا بنوے زار تھے انہیں کتنے فوجی کے عدوئے تھے پھر جو حمود و رمید رمان کمیشن تھا وہ باہر نہیں آیا کہ اس وقت کہ جو حکمران تھے وہ کیا رنگ رہ لیا اور کیا جوان وہ چشن منایا کرتے تھے کن کے نحالتوں میں تھے میرا خیال ہے کہ اسی بیعث میں ہم کھو گئے نا کہ سزا تو نہیں دی گی کسی کو جب بتا کب جزار سزا کا کنسیپٹی ختم کر دیں گے تو پھر ملک صدرے کا کیسے حالات کیسے جائیں گے آگے پلیسیے کیسے آگے کامیاب ہوں گی میں نے خیال ہے کہ کوئی ایک سیاست دار جس نے یہ نہ کہاو یہ نواز شریف باہر بیٹھا ہے تو کیا کہتا ہے جب پاکستان دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو کون براجمان تھا ملک کے اوپر ایک فوجی ٹولہ یہ وزیر دفعہ مجودہ بھی ہے اس نے کئی دفعہ کہا جرنل جگجید سنگھ اروڑا کے مطلق اور جے سالات میں کیا کیا انہوں نے گول کھلائے اپنے ملٹری کے لیے وہ کہتے تھے تو میرا خیال ہے کہ بیانات دینے کی سے پہلے جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو سزاؤں کے جو ہے نا وہ تک بن جاتا ہے بن جایا جاتا تاکہ آگے کوئی ایسی گلتی یا نہ کرے گلتی سے گلتی ہوتی جا رہی ہے اس وقت جیسے جنگوی صاحب نے بھی کہا اس وقت بھی کیا پرابلم تھی کہ جو مجید برمان کی اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا طاقت کے نشے میں دھد تھے اور بات بھی ان کے اپنے انٹرسٹ نکلتے ہیں جیسے کوئی بارہ عرب کا کتنے عرب کا کسی کا کس ملک میں جزیرہ کسی کا کس ملک میں جزیرہ یہ نہیں کوئی ملک کی خدمت کے لیے ملک کے اوپر جو ہیں یہ اپنی طاقت کو جو ہیں جمعا کے بیٹھتے ہیں انہوں نے اپنے ہمپیر بنانے ہوتے ہیں اپنے فرات میں انہوں کے اپنی اولادوں کے جو جو ان کے پھر بار میں نکلتا ہے پھر اس کی منیٹر لینے کی کسی کے پاس جرد نہیں ہے کوئی ایسا نظام نہیں ہے تب پورا نظام جو ہیں ان لوگوں کی مٹھی میں ہوتا ہے کیا عدلیہ کیا دارے کیا سیاست دان کیونکہ وہ ویڈیو سب کی بنائی ہوتی ہیں وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور کہتا ہے جنہ تیری مرجی نچاہ بھی لیا وہ کسی کو کیسے نچاتے ہیں کسی کو کیسے تو میرا خلق ہے یہ جب ای پی ایس ہوئے تو اس کے بعد بھی وہی بات کہ ایک نقمہ بنا دیا ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اپنے رزلگے سڑکوں کے اوپر کروڑوں بچے بار دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے ہے بدہ ان سے پوچھے کشمیر لے رہے ہیں انیس سو سنتالی کا اس کے اوپر بھی ہر دو تین ساتھ بات ایک نقمہ جو ہن جاری ہو جے گا نکل جا کشمیر سے جا نکل جا اے فکانستان نے سپر پاور امریکہ پورے یو این اکٹھائیس بلک کی فائٹ ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کر کے کرنے کے باوجود ان کو رات کے اندھیرے میں بھاگنے میں مجبور کیا نا تو انہوں نے تو کوئی نقمہ نہیں بنایا تھا کوئی بنایا کسی نے سنا کہ جا نکل جا وہ نگموں کے اوپر یا بیانات کے اوپر کو جاتا ہے کہ آپ کا جو حشر دہشت گردی کی جانگ میں نائن الیون کے بعد اسی ہزار سے زائد جانے جو ہیں ہم نے اس دہشت گردی میں دی لیکن وہ دہشت گردی ہوتی جائے گی رہے گی کیونکہ جتنے دہشت گرتے ہیں مجھے بتائے کہ سزاؤں کا آپ کے پاس نظام کیا ہے کیا نظام ہے جتنے چور ہیں ڈاکوں ہیں لٹے رہے ہیں منی لانڈر رہے ہیں بھتاک ہو رہے ہیں منشیاد فروش ہیں وہ سب کو آپ نے اوپر بٹھا دیا اور پھر ان کے فرانٹمنٹ کون ہوتے ہیں کراچی آپ کے سامنے کراچی کیا تھا روزانہ دس پندرہ بیس پچاس بعض دنوں میں سو تک ٹارگٹ کلن جاتی تھی تو کچھ سزائیں ہوئیں کسی کو سانے مادل ٹاؤن چودہ بندے دن دہارے قتل کر دیئے سو بندہ زخمی کر دیا کیمرو میں تصویریں بفوض ہیں یہ اتنا بوسیدہ بدبودار نظام تو اس کی بہتری بہتری صرف ایک ہی کریں گے کہ اچھا یہ میرا ہے اس کو لانا ہے اس کو گرانا ہے اور میں نے مال کیسے بنانا ہے اور پھر کیسے اس کو کھانا ہے وہ کھا نہیں سکو گے جو بندہ یہ سوچتا ہے نا یہ چند دن کی زندگی ہے یہ پیسہ کسی کے ساتھ نہیں بارا بارا سال آٹھ آٹھ سال لوگو خبرانی کر کے کہ اپنے گھروں میں رہنا ان کو نصیب نہیں عبرت کا نشان بنتے ہیں سامنے اللہ بناتا ہے تو میرا خیال ہے یہ آنے والے مجودہ اس چیز سے اللہ کی عذاب سے ڈریں اور عوام و ناس کی آہیں سسکی ہیں جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہے اور ان کی وہ کبھی جب بھی کو کام کرتے ہیں نا اس کوٹی رو بڑا خطر ہے اس کوٹی رو کا خطر ہے گریب آدمی کا تو ویسے ہی خطر ہے اور جس کے بعد کھانا نہیں ہے دو ٹائم کا مجھے بتایا کہ اس کا تو چوبی سیکیٹری ہی گھت رہا ہے بلکل 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 وجہ فرمایا آپ نے اور بڑے احسن طریقے سے آپ نے آہاتہ کیا اس پوائنٹ کا اور شراز خان صاحب 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 کی طرف میں پھر سے رخ کروں گا ایک اور سوال اپنے دامن میں لیے جو کہ آج کے لئے بڑا زیرے بحث بھی چل رہا ہے اس ٹائم اس حوالے سے کافی جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی اور حکومت کی جو پی ڈی ایم اس کی جانب سے بھی بیانات سامنے ہائے اور سپیشلی خصوص انبال خصوص اپوزیشن کے بار بار دعویٰ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اور جبکہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے وہ اس چیز کا دفاع کر رہی ہے کہ کیا ہم واقعی ٹیکنیکل طور پر ڈیفولٹ کر چکے ہیں یا نہیں کیا سمجھتے ہیں چراث خان صاحب آپ اچھا یہ در ایک اپر گردی سے جوڑی ہوئی تھی بلاول بھٹو نے کل وہ امریکہ میں ہے وہاں ایک ٹوئنٹی سیول ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے پاس تھی تو ابھی وہ میرے تھنگ میں کیوبا کو دی گئی ہے تو وہاں پر انہوں نے تین لفظ کشمیر کے حوالے سے کہے کشمیر اقومت دا اور قرار دا دے اور سمپل تین کے اقومت دے تھا کہ اجنڈے کے مطابق حق خودرادیت اس نے تسلیم کیا ہوا تھا کشمیر کا مسئلہ حال ہونا تھا یہ صرف اتنی بات کہ یہ بڑا ستے ہی سے تین جبتے جس پر جے شنکر نے جے شنکر نے بڑا زبردست رد عمل دیا ہے جو بھارت کے ہے ابزر خادجہ تو انہوں نے بڑا زبردست ایک طرح کا رد عمل دیا ہے کہ اسامہ کو کس نے پناہ دی دستگردی کس نے شروع کی کشمیر کے بات تھے تو آپ مقبودہ کشمیر کے بات وہ تو اب بھارت کا حصہ پل چکا ہے اور اس کے علاوہ بڑی زبردست وہاں پر جڑپ ہوئی اور پھر بنابل بوٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا شخص انڈیا کے اندر موجود ہے جسے بودی کہتے ہیں جو نہ صرف کشمیریوں کا بلکہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور وہاں پر یہ ایک خاصی جو ہے میرے خاند میں ہوئی ہے اس کے اوپر لے دے ہوئی ہے لیکن کچھ انہوں نے ہمارے جذبات کو ٹسٹ کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ وہاں پر ایمنمنٹ ہو گئی ہیں آئین میں ترمیم ہو گئی ہیں اور مقبودہ کشمیر تو انڈیا کے حصہ ہو گیا آئینی طور پر آزاد کشمیر بات کریں بلدستان کی بات کریں پاکستان کو درشدگردی کے حوالے سے جوڑا گیا جس کا براول نے براہل یہ اپنے طور پر جواب دیا جو بنتا تھا میرے خیال میں اور ویسے جو آپ کا سوال ہے ٹیکنکلی ہم واقعی ڈیفالٹ ہیں اچھا شراز خاند صاحب بلکل بلکل شراز خاند صاحب آپ کا بھی اور جنگوی صاحب کبھی اور ماننہ صاحب کو یہ پہلے سوالات جو آپ نے بڑا احسن طریقے سے موثر طریقے سے اس کا احاطہ کیا درشدگردی کے حوالے سے اس کا دریاکو کزن میں بند کرتے ہوئے ایک سال مختصر خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے آپ سبھی لوگوں کے باتوں کو لے کر خلاصہ کر کیا جائے تو یہی ہے کہ زبانی کلامی تو ہم نے بہت ساری چیزیں کی لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر کچھ نہیں کیا اور صرف اعلان ہی کیا یہ بتائے کہ درشدگردی ختم ہو چکی ہے حالانکہ ہوئی نہیں ہے ہم نے نغمے بھی جاری کر دیئے بہت سارے بیانات بھی دے دیئے جو کہ جذبات کو بھر رہے تھے لیکن پیکٹیکلی ہم نے ایک مکمل طور پر درشدگردی کا خاتمہ نہیں کر سکیا ابھی تک اس میں مزید اقدام کی ضرورت ہے اصلحات کی ضرورت ہے تو بلکل صحیح بات ہے اس میں شراغ خاندر بیسا اس کے والے میں دوبارہ آپ کے جو سوال دوسرا میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں ٹیکنیکلی دور پر دیفالٹ کر چکے یا نہیں اس پر ذرا مخصوصران سے بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں میں نے تو پچھلے پروگرام میں بلکہ میں نے جبے کو بھی کہا تھا اور منگل کو بھی ایکسپارٹ اوپینیم میں بھی کہا تھا کہ ہم ٹیکنیکلی دیفالٹ کر چکے اس کی بنیادی بجائی ہے کہ جو درامدی ایشیاں ہیں آج بی بی سی کی ویب سیٹ پر آپ جائے تو لوگوں نے قصے لکھے ہوئے کہ کس طرح ان کا مال جو ہے وہاں پر ائرپورٹ پر پڑا ہوا ہے وہ ایل سیڈی کھڑ رہی ہے چونکہ انہیں ڈالر نہیں مل رہے اور ڈالر جو عساق ڈالر صاحب جب آئے تھے مرتاح اسماعیل صاحب چونکہ نہیں کر رہے تھے ان پر الزام یہ تھا کہ ڈالر کی بہت مہنگا ہو گیا ہے ملک کی ایکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو یہ کہے تھے کہ ہمیں ڈالر کو دو سو سے کم لے کے رہوں گا نیچے اب یہ عالت یہ ہے کہ دو سو چوبیس تو آج کی تاریخ میں یہ اس کا سکاری ریٹ ہے لیکن دو سو چالیس میں بلیک میں بھی نہیں مل رہا ہے اور جو باہر سے چیزیں پاکستان میں جیسے خام تیل ہے دوسری چیزیں عدیبیات ہیں یہ چیزیں جو ہم مانگواتے ہیں وہ لسی نہیں کھڑ رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر نہیں مل رہا ہے اور نیاب ہے اور ڈالر غائب ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ظاہر ہے جب آپ ڈالروں میں کرنسیوں میں چیزیں ڈالر کرنسی ہے کیسی ہے جس پر آپ چیزیں خریدتے ہیں باہر سے ڈالروں میں اقانوی سفر کرتی ہے دوسری ایک اہم بات دیکھیں جب آپ کے ملک کے اندر درامداد آپ کی اپنی مصنوعات جو ہے باہر کے ملکوں میں نہیں جا رہی ہوتی ہیں باہر سے سرمہکار ملک کے اندر نہیں آ رہا ہوتا ہے تو نہ ریبینیو اگھٹھا ہوتا ہے نہ ٹیکس کولیکشن ہوتی ہے نہ بزنس ہوتے ہیں تو یہ تو ڈیفالٹ کی طرف ہے اور آپ کے ریزارف کتنے رہیں گے اس پر بات کر لیں آپ ہر چیز جو ہے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے اب دس روپے پیٹرول میں انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کریں گے جبکہ اگر یوکے کی بات کریں تو کم از کم پچھلے ایک ماہ میں بیس پنس کے حساب سے جو ہے پیٹرول سستا ہوا ہے بیس یا سے تیس پنس کے اعتبار سے یہ لیے آپ پیسے کہہ لیں دس روپے ہوئی ہے ابھی جو ہے اس میں تو قیمت دس روپے گٹا دی ہے تو دوسری طرف دودھ کی قیمت جو ہے وہ دس روپے بڑھا دی ہے سریکہ لولی پاپ دینے کی ساری باتیں بیسیکلی ان کے اوپر جو بجودہ حکومت ہے نہ کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے نہ یہ پتا چل رہا ہے کہ حکومت رہے گی یہ جائے گی نہ باہر سے کوئی سرویدار آ رہا ہے نہ اندر ڈالر ہے نہ مہنگائی کو کم کر پا رہے ہیں آدم آدمی تو سفر کر رہا ہے ایک منہ ہے اس کی تنخواہ بیس ہزار ہے تو اس کا بجلی کا بل پچی سزار آ گیا تو اس نے مجھے بلوچستان لیس بیلا سے خط لکھا کہ بھائی میں یہ کیسے دوں اب مجھے بتا بیس ہزار تو میری تنخواہ ہے پچی سزار کا بجلی کا بل ہے میں کھاؤں کہا اور بجلی کا بل کیسے دوں تو یہ صورتحال پیدا ہوگیا ملک کے اندر تو ہم ڈیفالٹ ہی ہیں اب کوئی ڈاو مانے تو ظاہر ہے ان کی مرضی ہے ایکزیکٹلی اشراعظ خان صاحب آپ کا موقع فرپیان پوائنٹ جو ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے زائر جنگوی صاحب آپ کے جانب بڑھوں گا یہی سوال آپ نے دامن میں لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہم واقعی ٹیکنیکل دور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں یا پھر ابھی کچھ کا اثر باقی ہے کیا سمجھتے ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کرس کی پیپے ہیں اور یہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن اشرا وہ تو جتنے بھی بادر تھے تو تھے لیکن ہمارے بھی یہ بڑا فٹ ہوتا ہے شیئر اور اس کا ذرا سام جائزہ لے لے آپ کی اجازت سے جی جی سر ضرور ایک تو جس وقت یہ موجودہ حکومت برسر ایک تدار آئی ہے تو اس کو آئے وے غالبا انیس ماہ یا بیس ماہ دلتا تو میرے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرتے وے جو موجودہ حکومت کے اہم رہنما ہیں مسئلی کی وہ چیئرمن بھی ہیں تاسک فورس کے اور قیسر احمد شیخ سام انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ٹی فالٹ کر چکا ہے اچھا جی پھر ایک دو دن کے بعد میں نے پھر دوبارہ پوچھا پاکستان 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 میف نے ہماری ناک رگڑوائی ہے کرزہ دینے کے لئے اچھا پھر شوقت ترین جو مشیر خزانہ تھے انہوں نے اطراف کیا کہ جتنا کرزہ حکومت پاکستان کی اب تک کی حکومت نے لیا تو پیٹی آئے کی گورنمنٹ نے اس کا سیونٹی سکس پرسنٹ کرزہ لیا اچھا جی اس کو ہم چھوڑ دیں کس کی حکومت نے کیا کیا کسی نے اچھا کیا برا کیا اس کو ایک طرف کرتے ہیں صرف پوچھنا یہ ہے کہ یہ دیوالیا ہو بھی جائے تو مجھے ایک بات تو بتائیے اہم آدمی کو کیا فرق پڑے گا کیا اس سے جو اس پہ مہنگائی کا عذاب ہے وہ کم ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا کیا یہ تو دھمتے ہیں شرافیہ کے ہیں ان کو فرق پڑھنے والا ہے کیونکہ جو مال آتا ہے نا اس میں کرزوں کی صورت میں اس میں صرف وہ میں ان کے پیسے بنتے ہیں دیکھیں یہ میں آپ سے ایک اور گزارش ہوں یہاں نالی گلی کا کمیشن نہیں کوئی چھوڑتا تو آپ کا کیا شعال ہے کہ یہ جو عالمی مالی ادارے جو کرزہ لیتے دیتے ہیں کیا اس میں پیچ والے میڈل مین نہیں ہوتے چلیں میڈل مین کو چھوڑ نہیں کمپنیاں نہیں ہوتی اچھا ایک اور بات کرتے چلیں اور وہ یہ کہ ہم توپیاں پینا کے ماہر ہیں ایک طویل عرصے سے ڈیفالٹ ہیں لیکن توپیاں پینا رہے ہیں نسال کے طور پر آئی ایم ایس سے لے کر دیگر مالی اتی اداروں کو دیتی یہ پیسے سہی دو تیزہ سے ادار تی لیا اور ڈالر لیے اور ڈکار کے ہمیشہ اچھا تانگ آ کر تانگ آ کر انہوں نے بس یہ دو ایک فکریت تانگ آ کر انہوں نے کرزہ دینا بند کر دیا پھر ہمارے جو حکومتی ہمائی دین تھے انہوں نے وہ جو ایم بی ایز سہودی ان کی ڈرائیوری کی اور انہوں نے ٹپ کے طور پہ ہمیں کچھ دے دیا اچھا جی گرانس بند کر دی حضہ بند کر دی آپ سب پہ ہمارے دوست کیا دے رہے ہیں ہمیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ دکھانے کے لیے صرف دے رہے ہیں وہ ہمیں خرچ نہ کرنے کی شرط پہ یعنی اس قدر بے شرم ہے ہم کہ ہمیں یہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم اس کو خرچ کر یہ ہے ہماری صورتحال یہ دیفار سے بھی زیادہ گھٹیا صورتحال ہے کہ آپ کو محلے کا کوئی دکاندار ایک تھیلے کی نہ دے اور کہے کہ چلے پہلے پیزے لے چل میں اور آپ کہیں کہ ہم تو پاکستان کے نواب بپن کی اولاد ہوں کہ چل تیری چل جا کے جو ہیں وہ اٹھک بیٹھک لگا یہ بھی شرائط مان وہ بھی مان گورنر ہمارا لگا سٹیٹ بینک کا ہماری پولیسی چلیں گی غیرت مند بن بلکل بجا فرمارے تھے اور واقعی ایک علمیہ ہے اس بارے میں سوچنے کی اشت ضرورت ہے پورے معاشرے کو اوپر سے لے کے نیچے تک گراس روٹ تک ہر بندے کو کیونکہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ انداز میں پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہ میں فائدہ حاصل کر کر چکے اور ٹیکنیکلی لوگوں کو دھوکہ دے کے ہم بچ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہیں یہ حکمرانوں کے بیان ہے لیکن پریکٹیکلی یعنی کہ حقیقتن ہم ڈیفالٹ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈیفالٹ ہوتا کیا کہ جب آپ کسی کا لیا ہوا کرز سود واپس نہیں کر سکتے ہو تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں آپ کے پاس چھے شارعہ سات ارب ڈالر جو پڑا ریزرب میں وہ تین ارب ڈالر تو سعودیہ کا ہے کوئی دو چہنہ کا ہے وہ تمہارے پاس ہے کیا یہ جی ٹیکنیکل اور پریکٹیکل اور بھیک مانگتے ہے جا کر بھیک ابھی مل کہاں سے نہیں رہی بھیک ان بکاریوں کی شکلیں دیکھ کوئی دیتا وہ وزیر خرجہ بلاول سنا ایک ارب پچتر کروڑ رپیہ اس کے دوروں کے اوپر خرجہ آ چکا ہے مجھے بتائیں کہ ان کو ایک مرگی کا دورہ اگر پڑ جائے تو ملک سکھ میں آ جائے کتنے دورے وہ خدا کا ملک کا پیڑا کر دی ہے جی دس رفے جو نرات کو لگا رہے تھے ابھی اس کی ہسٹری یہ ہے تریخ کہ جب سے یہ رجیم چینج ہو ہے انٹر نیشنل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کے بعد رجیم چینج کے بعد 35% قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور اس مراصلہ حکومت نے یہ جو اس کو کہتے جو نام دینا اس کو مجھے بتا ہے کہ انہوں نے 66% جو ہیں قیمتیں بڑھائی ہیں اور یہ دس بارہ رپے کر لیف دے کر وہ چار پرسند کتنا چار پرسند سے بھی کم ہم نے پہلے سمجھا کہ جیسے بھی ملک کہیں چلا جائے ان کی طرف سے کیا لگے کیونکہ ان کے ساتھ سے ان کی جدہ دیں ان کی اللہ دیں وہ بلین ٹریلین پتہ نہیں ملک میں تو انہوں نے بولا اور دیچھے کرو یہ اور بھی کریں گے جو جو جوتیر کو زیادہ پڑھیں گے اور کہیں ملک کے ساتھ ان کا کوئی جو ہے وہ غرض نہیں اگر ان کا ملک کے ساتھ جتنے جو موت بر ملٹی چیف ہو گیا چیف جسٹس ہو گیا جتنے بھی سیاست دان آپ کو کہتے ہیں یہ بڑے ایک چھتری کے نیچے بیٹھ اور احد کریں قرآن پاک بیچ میں رکھ کہ جب تک ملک پاؤں پہ نہیں آتا ان کی تنہا چلو مزدور کی تو پچیز آر کرتے ہیں پچیز آر نہیں چلو تھوڑی ڈبل کر لو پچاس آر کر لو اور یہ بنگلے یہ سارے بند کریں اور ملک یشی بند کریں اور یہ کروڑہ ارب ہارپیہ دوروں پہ لگاتے ہیں یہ ادھر گھر میں جا کے بیٹھے کسی نے کچھ نہیں دی نہ کسی نے آپ سے کشمیر دوروں سے آزاد ہو بھیک مانگنی بھیک سود اللہ کا عذاب اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ اعلان جنگ یہ کہیں عذاب کے بغیر کچھ نہیں ملنا اپنے گھر میں بیٹھیں اور اپنی اوقات میں رہ کے اپنا ان کے پاس نہیں ہیلتھ ان کے پاس نہیں اور سارا کوئی تمہارے لیے ہی اور وہ آ کر حکمرہ نہیں کریں گے غریبوں کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل ہم ڈیفارٹ کر چکے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ دھوکہ ہے ابھی جو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ تاکہ ان کو بھی خطرہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی جناب ادھر سے ہمارے ہم بطروں راستے بند کرنے کا یہی طریقہ بھی سارے پریشان ہے کہ ترہائیں کہاں سے دیں گے بار کئی سفارت خانوں کی ترہائیں نہیں پہ ہو رہی پاکستان میں حالات ایسے ہیں کچھ ہتاروں کہ وہاں ترہائے نہیں ہے تو اب ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے کہ آخر میں یہی ہے یہ جتنے اگر کسی کو درد کوئی ساس یہ سوطنی عزیز کا ہے تو میرا خیال ہے دو چار دس بیس کلومیٹر یہ بار دکھ لیں اس طرف بھارت ہے ان کی حالت دیکھ رہے آپ کے ساتھ ہزار ہوا تھا ان کا ڈالر اور ہمارے کو ڈائی روپے کے براب اور ٹکا بگلا دیش کا دیکھ لیں اور اپنی حالت دیکھیں اور ان کے نقرے دیکھیں اور جاتے ہیں اب ایک مانگ نے اور خرچہ کی طرح دو ارب آگیا جی چار ارب آگیا بکاری انٹرنیشنل قسم کے بلکل خوبصورت نکتہ جا کر کی غور طلب توجہ طلب ہے شراز خان صاحب مختصرا کلوزنگ ریمارکس دیجئے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آخر میں نواز شریف پاکستان چاہ رہے ہیں اور اگر وہ بجاب کی اسمبلی تعلیل نہ ہوئی تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کہہ سکتے چودری پرویز علائق کو ان کو گرفتار کی جائے تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ کوئی ڈیل بن گئی ہے اور اسمبلی تعلیل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب حالان کے اسمبلی تعلیل کرنا اسمبلی تعلیل کرنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے اور اگر اسمبلی تعلیل تعلیل کریں گے تو ملک مزید اس کی طرف جائے گا اور جو تعلیل کی جائیں گے اس دور پر لکھا جا سکتا ہے تیس ستمبر کا دن جو کہا جا رہا رشید کی جانب سے بیان آیا ہاں یہ بہت اس پاکستانی سیاست کی موشنی سے بہت آگا ہے اور اچھا ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ اپنی شرائط منوائیں گے عمران سوار عمران رہان اس وقت سوئے ہیں اگر ان کی شرائط نہیں مانے گی موشن سرم بتائیے کہ ہاں یا نام کیا سمجھتے تیس دیس 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 تحلیل کرنے دن مقرر ہو پائے گا پاکستان کے تاریخ میں ہاں یا نام میں کیا سمجھتے نہیں مجھے نہیں لگتا شرائط مانوائے بغیر ناظرین اس وقت نے گنجائش انتہائی کم باقی رہ چکی لہذا وقت کی نذاکت کو ملوز خاطر ملاتے ہوئے دامن گفتگو کو یہاں پر سمیٹ دینا ایک تیس واجب نہیں بلکہ عوجب ہو چکا ہے اور پوری قوم کے جانب سے پوری عوام صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا اور اسی دعا اسی مجل توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب پاکستان کا نام بھی ترقی پرزیر ممالک کی فیرس سے نکال کر ترقی آفتہ ممالک کی فیرس میں لکھا جا سکے